موسیقی اور رکھ رکھاو کو لے کر کئی سوال اٹھنے لگے ہیں آج وشیش میں انہی مسئلوں پر ہوگی بات تو آئیے شروع کرتے ہیں وشیش ہار گئے ونراج گجرات میں مونسون کی پہلی بارش گر ابھیارن کے ایشیای شیروں پر قہربن کا ٹوٹی قدرت کے کہر کے آگے ونراج ہار گئے بھاری بارش اور باڑھ کی چپیٹ میں آ کر تیرہ شیروں کو جانگوانی پڑی ایشیای شیروں کی اتنی بڑی تعداد میں موت نے ون نے جیو سنرکشن سے جڑے لوگوں کو چنتہ میں ڈال دیا آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا میں ایشیای شیر صرف گجرات کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں جنگل کی خاموشی پر شیرتی یہ ہے ونراج کی دہار گر کا جنگل ملکت ہونے کے کگار پر کھڑے ایشیای شیروں کا سب سے بڑا آشیانہ ہے مائی کے مہینے میں گرون سے ایشیای شیروں سے جڑی اچھی خبر آئی ان کی سنکھیا میں 27 فیضی کی پڑھتنی درج کی گئی اتنا ہی نہیں ونراجوں کا آواز شیتر چودہ ہزار ور کلومیٹر سے بڑھ کر بائیس ہزار ور کلومیٹر ہو گیا لیکن یہ خوشی زیادہ دنوں تک نہیں رہی جون کے مہینے میں مونسون کی پہلی بارش جہاں دیش کے کئی راجیوں کے لیے راحت لے کر آئی تو وہی گجرات کے سوراشت میں یہ کہر بن کر برسی بھاری بارش اور بار نے بڑے پیمانے برطبہ ہی مچائی لگاتار بڑتے پانی اور بار نے گر کے شانت جنگلوں میں افراتفری مچا دی موسم کی اس آفت سے جنگل کے راجہ مبر شیر بھی اچھوٹے نہیں رہے ایشیای شیر جنگل چھوڑنے کو مجبور ہو گئے اور ہائیوے پر نظر آنے لگے کئی شیروں کی موت کی بھی خبر آئی لیکن بار کے اترتے پانی کے ساتھ ایشیای شیروں کی موت کا آکڑا بڑھ کر تیرہ ہو گیا امریلی میں سات شیروں کی موت ہوئی جبکہ پڑوسی جلے بھاو نگر میں چھ شیروں کے شو برامت کیے گئے مرت شیروں میں قریب آدھی مادہ تھی ایک دن میں پچیس ان سے زیادہ بارش کے چلتے بڑی تعداد میں کئی دوسرے جانور بھی مارے گئے حالانکہ شیطر جی ندی کے کنارے ستائی شیروں کا سرکھ چھت ملنہ راحت بھرا رہا ایک ہی دن میں اگر آپ کی آٹھ سو ایم ایم سے زیادہ بارش ہو جائے جو کی بیسیقلی اس ریجن میں پورے سیزن کی بارش سے زیادہ آ جائے تو تنکس ایمین لیکن کٹاستروفی ہیپنس ون راجوں پر قدرت کا یہ کہر کئی سوال بھی چھوڑ گیا جانکاروں کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں شیروں کی موت کہیں نہ کہیں ون نے ابھرانوں میں جانوروں کی سرکشہ کے پرپندوں پر بھی سوال اٹھاتی ہے جانکار مانتے ہیں کہ پراکرتک آپداؤں کی مدنظر ون جیووں کی سرکشہ کو چاک چوبند کرنا بڑی ضرورت بن کر اوبرا ہے آج کے دن میں جو فلڈ کا جو انفرمیشن ہے یہ ہم کو میٹ ڈپارٹمنٹ سے مل رہے ہیں لوگوں کے پاس جو سمارٹ فون فائن اس میں آ رہے ہیں لیکن اس کو سمارٹ فون سے جو رینجر جو ہے یا جو فورسٹ کا جو گارڈ ہے وہ اگر ایک کیمپ میں ہے جنگل کے اندر تو جب تک فلڈ وہاں پہ نہیں پوچھتے یا وائرلیس جو نیٹورک جب تک کام نہیں کر رہے ہیں ویسے ہی اگر باریس کے محصہ میں وہ تو وائرلیس چارج نہیں ہوگی سولر پاور نہیں چلے گی ایشیای شیروں کی موت اس لحاظ سے بھی چنتہ کا سبب ہے کیونکہ ان کا جیون پارسطیقی کے سنتولن سے بھی جڑا ہے ایشیای شیروں کی پرجاتی ویلپ تھونے کے کگار پہ ہے کسی زمانے میں افریقہ میں دو لاک وبر شیر ہوا کرتے تھے جو گھٹ کر تیس ہزار رہ گئے ہیں روید چنگ شوراڑ کے ساتھ امیت آبر اردوبے راجی سبھا ٹی وی اور گجرات کا گر ابھیارن ایشیای شیروں کی پناہ گاہ ہے ایک وقت میں لگ بھگ ویلپ تھونے کی کگار پر پہنچے ونراج کے سنڈکشن کے پریاز تیز ہوئے تو ان کی سنکھیا میں بھی اضافہ ہوا لیکن حال ہی میں قدرت نے گجرات کے ایک حصے میں جس طرح سے کہر بھر پایا ہے اس کے شکار نہ صرف عام لوگ ہوئے بلکہ شیروں نے بھی باڑ کے آگے دم توڑ دیا گر ابھیارن میں یہ دہار شیروں کی موجودگی کے دستویز ہیں آج سے دو مہینے پہلے جب ونراج کی گڑنا کی پرکریہ پوری ہوئی تو صرف گر ابھیارن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے گورپورن آکڑش سامنے آئے آکڑوں کے مطابق ابھیارن میں دو ہزار دس میں ایشیائی شیروں کی سنکھیا جہاں چار سو گیارہ تھی وہ دو ہزار پندرہ میں بڑھ کر پانچ سو تیس ہو گئی ان میں ایک سو نو نر دو سو ایک مادہ اور دو سو تیرہ شاوق شامل ہیں گر میں بیتے ایک دشک میں جنگل کے راجہ کو بچانے کی مہین رنگ لائی نیچرل کلیمیٹی کی جو پاور ہیں وہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تو اس میں کبھی ہم ہر جاتے ہیں اس میں ہمارا جتنی کوشیز ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کم ہو جاتے ہیں لیکن کوشیز تو جاری ہے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کوشیز جاری نہیں ہے کوشیز جاری ہے لیکن اس کو اور بھی ہم کو ایڈوانس ٹیکنکس کی استعمال کرنا پڑے گا شیروں کی چودہویں جنگڑنا میں آئی خوشکبری محس دو مہینے کے بیتر کافور ہو گئی بار کی چپیٹ میں آ کر تیرہ شیروں کی جان چلی گئی اور گر کا گلزار موسم غمگین ہو چلا دو سال پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ وہ لپت ہو رہے جنگل کے راجہ کو گر کے ساتھ ساتھ مردبدیش کے پالپور کنو ابھیرن میں بھی بسایا جائے فیلحال اس پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے کورٹ نے یہ مانا کہ گر کے جنگل میں جتنے شیر ہونے چاہیے اس کے مقابلے اس کی سنکھیا کہیں زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا ایک آندھ وچھرن کے لیے انہیں کونوں بھیجا جائے حالانکہ اس فیصلے کے بعد گر میں ایشیائی شیروں کی سنکھیا میں اور بڑھوتری دیکھنے کو ملی فیلحال پوری دنیا میں ایشیائی شیروں کا اکلاوتہ بسیرہ گر ابھیارن ہے گجرات کے چار زلوں میں فیلے جنگل میں ایک زمانے میں شکاریوں کا بول والا تھا قریب سو سال پہلے شیروں کو بچانے کی پہلی عبشار ایک کوشش ہوئی انیس سو دس میں جونہ گڑ کے نواب نے صوبے میں شکار پر پابندی لگا دی آزادی کے بعد بھی یہ پرتیبند جاری رہا انیس سو پینسٹھ میں سرکار نے اسے راشتری ادھیان اور ابھیارن میں تبدیل کر دیا اس کے بعد لگ بھگ چودہ سو ور کلومیٹر کی جنگل میں ون راجوں کی تہاڑ اور تیسوی سیونٹیز ارلی سیونٹیز سے جو گروت شروع ہوئی ہے لائن پوپولیشن کی بکاوز ترکیشن افرٹس دن بائی دی گورنمنٹ اف کجرات اور گورنمنٹ اف انڈیا پوپولیشن ہز بین کانسٹنٹل انگریزی گیر ایسیل کنٹ سپورٹ آل دیس پوپولیشن اس میں لگ بھگ پونے تین سو تین سو کے آس پاس لائن آپ کے گیر میں رہنگے ہم وائلیٹ سینچور کی جب بات کرتے ہیں تو کیونکہ ٹیرٹوریل جانور ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھیارنڈ کا درزہ ملنے کے بعد ون راج کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہوا ایک زمانے میں ان کی سنکھیا گر کر دہائی میں رہ گئی تھی انیس اون اپے کے دشک کی شروعات میں پچاس سے بھی کم کی تعداد میں سمٹے ون راج نے پوری دنیا میں چنتہ پھیلا دی ون ادھکاریوں نے اس کے بعد جی جان سے محنت کی اور اگلے پچیس سال میں اس میں دس گنی پڑھوتری ہوئی تیہ کیا گیا کہ جنگل کو زیادہ سگن کیا جائے اور دوسرے جانوروں کو جنگل لائے جائے تاکہ ون راج اس سے ہمارے دیش میں شیروں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے روین درسنگ شوران کے ساتھ دلیب خان راج سبھا ٹی وی اور آج بھارت میں ایشیا شیروں کا وجود خطرے میں ہے لیکن ایک ایسا دور بھی تھا جب بھارت ببر شیروں کی بہتائیت کے لیے جانا جاتا تھا کم ودنتیوں اور پورانک گرنٹوں میں شیر کو کئی دیویوں کی سواری کے طور پر دکھایا گیا لیکن انگریزی شاسنکان میں شکار اور دوسرے کارونوں سے شیر ویلپت ہونے کی کگار پر آ گئے ہندو مانتاؤں میں دیوی درگا کی سواری شیر کو مانا گیا ہے اتھر ووید اور دوسرے گرنٹوں میں سین یعنی شیر کا ذکر ملتا ہے اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بھارتی سبھتا میں شیروں کا بھجود بہت پرانا ہے لیکن مانتاؤں کو چھوڑ دیں تو بھارت میں ایشیای شیروں کی موجودہ پرجاتی کے ونشج ایسا پورو چار سو اسی میں دکشن ہیروپ میں پیدا ہوئے تھے خاص کر یونان میں جہاں عرصے تک ان کا وجود رہا اٹھارہ سو اسی تک بھارت کے زیادہ تر حصوں میں شیر بڑی سنکھیا میں پائے جاتے تھے انگریز یاتری میجر سلیمن نے اپنی یاترہ میں دلی کے آس پاس چالیس شیروں کی ٹولی دیکھنے کی بات کہی ہے مغل کال میں بھی بھارت میں خوب شیر ہوا کرتے تھے کچھ مغل شاسکوں نے ان کے شکار پر پتیبند لگا رکھا تھا حالانکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاسنکال میں یہ روک ہٹا لی گئی نتیجتن انگریز شکاری اور فوجی افسروں نے شیروں کا بے رہمی سے شکار کیا اکیلے کرنل جارج سمیت نے تین سو ون راجوں شکار کیا انگریز افسر نے دلی کے پاس پچاس سیہوں کو مار ڈالا کل ملا کر اس دور میں اتر بھارت پنجاب بیہار اور دکشن بھارت میں بھی انگریزوں نے شیروں کا جم کر شکار کیا اس کے علاوہ سوخے اور بنوں کی کٹائی نے بھی کئی شیروں کی جان لی نتیجتن 1913 میں ہوئی گرنا کے مطابق گیر فورسٹ میں صرف 20 سنگھ ہی بچ گئے اس بیچ وائس رائے لوٹ کرجن جیسے لوگوں کی مدد سے شیروں کی اسطحیتی میں ستھدھار ہوا 1901 میں لوٹ کرجن نے جونہ گڑ کے نواب کو شیروں کے سنرکشن کی سلحہ دی جس کے بعد جونہ گڑ میں شیروں کے شکار پر پرتیبند لگا دیا گیا 1905 میں گوالیر کے راج پتروں کے مطابق لوٹ کرجن نے گوالیر راجے کے مہراجہ مادھو راو سندھیا پرتھم کو شیروں کے سنرکشن اور پنرواس کی سلحہ دی گوالیر نے 1905 میں ڈیر لاکھ روپے کا سالانہ بجٹ تیہ کیا اور شیروں کے پنرواس کے لیے شیپوری شیوپور اور مہنا کے جنگلوں میں کوشش شروع ہوئی اس کے تحت پہلے جونہ گڑ کے نواب سے شیر لینے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے ساف انکار کر دیا بعد میں لوٹ کرجن کی سفارش پر ایتھوپیہ سے دس شیروں کے شاوک پانی کے جہاز میں بٹھا کر ممبئی لائے گئے ان شاوکوں کی اگوانی کرنے گوالیر مہراج خود ممبئی پہنچے تھے لیکن ممبئی آتے آتے دس میں سے سات شاوک ہی بچ پائے ان میں تین نر اور چار مادہ تھی ان شاوکوں کو پہلے گوالیر کے چڑیا گھر میں پالا گیا بعد میں ان سے اور شاوک پیدا ہوئے اور انہیں جنگلوں میں چھوڑ دیا گیا لیکن 1911-12 میں جب یہ عام لوگوں اور مویشیوں کا شکار کرنے لگے تو انہیں دوبارہ چڑیا گھر میں ڈال دیا گیا 1915 میں انہیں ایک بار پھین شیوپور کے کونوں پالپور جنگل میں بسانے کی کوشش کی گئی کل ملا کر 19-12 شتابدی کی شروعات میں لارڈ کرجن گوالیر اور جوناغر جیسی ریاستوں کی پہل پر شیروں کے پنرواز کی پہل رنگ لائی اور شیروں کی آبادی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی جو آج بھی جاری ہے دیپک دوبھال راجی سوار ٹی وی اور فیلال وقت تک چھوڑے سب بریک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شیروں کی گنتی آخر کیسے ہوتی ہے راجی سوار ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے دوستگو نئے چہری بڑی بڑی نام نمشکار میں ہوں جاکش و انتاکاش مہرا میں ہوں آنند ایل بھائی نمشکار میں ہوں انوراک باسو موگیش کھاندہ کی طرف تر پڑھان نمشکار میں ہوں آیش مانی پڑھانا میں ہوں تباکر بینے چی نمشکار میں ہوں کے کے منم میں ہوں راج کمار راو میں ہوں سوانند گرگرے میں رشید راست میں ہوں لیک تندن نمشکار میں ہوں شیکر سمن اسے ملیے پروگرام گفتگو پروگرام گفتگو دیکھئے مجھے گفتگو شروع ہو رہا ہے گفتگو کا نیا سیزن صرف راج سبھا ٹی بھی پر لائٹ کیمرا ایکشن ستیجیترے ایک سمپون فلم کا جو تھے نرماتا نردیشک پٹ کتھا لے خک کیمرا میں فلم سمکشک اور کتھاکار ستیجیترے نے بنائی کل سیتیس ڈاکیومنٹری اور فیچر فلم اور اپنی فلموں میں سیٹ سے لے کر کوسٹیوم تک کیے تیار سنما کو لیکھنی یوگدان کے لیے آسکر کے علاوہ ستیجیترے کو ملے پدمشری پدم بیبھوشن بھارت رتن اور ان کے فلموں نے جیتے کل 32 بار راشتری پورسکار دیکھئے ہر بار نیا کرتار ان کی نظر ان کا شہر کے بعد ویراثت کا اندر دھنوشی سنسار سر راج سبھا ٹی وی پر لمبے عرصے سے مدھپردیش ایشی آئی شیروں کو راج کے جنگلوں میں بسانے کی مانگ کرتا رہا ہے شیروں کے سنرکش سے جڑے وشی شگ بھی اس مانگ کا ارزور طریقے سے سمرتن کرتے ہیں ایسے میں تیرہ شیروں کی موت کے بعد مدھپردیش کے ون جیو پریمیو نے ایک بار پھر سے ون اور پریاورن منتری پرکاش جاورے کر سے انہیں ٹرانسفر کرنے کی مانگ ون جیو پریمیو اور فشی شگ اس سوال کو نئے سیرے سے اٹھا رہے ہیں بھاری بارش اور بار کے چلتے گجرات میں تیرہ شیروں کی موت کے بار مدھپردیش کی ایک سنسطہ نے ون اور پری پریاورن منتری پرکاش جاورے کر کو پتر لکھ کر ایشیائی شیروں کو مدھپردیش کے پالپور کنو ونجیو ابھیار رنے میں اس تھان انتر کرنے کی مانگ کی ہے سنسطہ کے سچی ورن پرانی وششگ اجی دوبے نے پتر میں باڑ کے باد شیروں میں مہماری پھیلنے کا خطرہ بڑھنے کا بھی حوالہ دیا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے شیروں کے اس تھان انتر انتر لیے جلد فیصلہ لیے جانے کی مانگ کی ہے وششگ کا ماننا ہے کہ ایش شیروں کو بچانے لیے کچھ شیروں کو کسی اور جنگل میں بھیجنا ضروری ہو چلا ہے لیکن گجرات سرکار کا ترک رہا ہے کہ شیر گر کے جنگل میں ہی سرکشت ہیں در سل شیروں کے اس تران انتر پر مدی پردیش اور گجرات کے بیچ لمبی کانونی لڑائی چلتی رہی ہے ایک سمیہ جب دیش میں شیر صرف سوراشت میں سمٹ گئے ایسے حالات میں شیروں کے سنرکشن کے لیے وائل سال میں ان کی تعداد بڑھ کر گیارہ ہو گئی لیکن جلد ہی شکار اور دوسری وجہ سے مر گئے 1986 میں وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا کے شوط کرتاؤں نے شیروں کو پرکتک آبداؤں اور مہماری سے بچانے کے لیے دوسرے جنگلوں میں بھیجنے پر زور دیا 1993 میں شیروں کے ٹرانسفر کے لیے راجستان کی دھرہ جواہر ساغر اور سیتا ماتا سینچوری مدھپردیش کے پالپور کنوں سینچوری کو چنا پالپور کنوں کے چین کے بعد مدھپردیش نے جنگل اور اس میں بسے 18 گاؤں کے لوگوں کا پنرواز کر دیا لیکن گجرات نے شیر بھیجنے سے انکار کر دیا حالکہ 1993 میں گجرات سرکار نے کچھ شیروں کو مدھپردیش میں بسانے کا فیصلہ لیا لیکن کانونی تقرار کے چلتی یہ فیصلہ بھی ادھر میں لٹک گیا گجرات سرکار نے سپریم کورٹ میں شیروں کو دوسرے راجیے میں نہ بھیجے جانے پکش اس بیچ ایک طرف جہاں گجاز سرکار پنر وچار یاچی کا دائر کرتی رہی وہیں مدھپردیش بھی اس مانگ کو دہر آتا رہا گر میں شیروں کی تعداد بڑھنے سے ان کا آوازی شیطر بھی بڑھ رہا ہے اس کے چلتے شیر جنگلوں کو چھوڑ کر ریائشی علاقوں میں بھی دستگ دے رہے ہیں امیتاب عرون دوبے راجی سوار ٹی وی اور اس سب کے بیچ شیروں کی چودویں جنگل کافی آشوست کرنے والی ہے پانچ سال کے درمیان شیروں کی سنکھیا میں کافی اضافہ درج ہوا لیکن ان کی گنتی کرنا آسان کام نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ خطروں کے بیچ کیسے ون ادھکاری اور جانکار گھننا کو انجام دیتے ہیں یہ ہیں گر ابھیرن کے ادھکاری اور ون ویبا کے کرمچاری یہ جنگل میں دن رات لگاتار ون راج کے پیروں کے نشان تلاش رہے ہیں حالان کی شیروں کی آواج ہی بھی موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے گیلے علاقوں میں پدجن آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن یہ کام کافی جوکم بھرا ہوتا ہے لہذا اس کے لیے پرشکشت ٹیم میں بنائی جاتی ہیں دو سے پانچ مئی کے درمیان گرم شیروں کی گرنا کو انجام دیا گیا اس دوران پوری ٹیم سازو سامان کے ساتھ تیش شدہ علاقے میں گشت کرتی رہی حالانکہ گرنا کا یہ پرانا طریقہ ہے لہذا آج کل نئی تقنیق کی درکار محسوس کی جا رہی ہے لگاتا ریسرچ کے بعد ایک تقنیق آئی کیمرا ٹرپنگ اس میں خاص طرح کے کیمرا کا نرمان کیا گیا اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والی ہر چیز کو تصویر میں یہ کیمرا قید کر لیتا ہے رات میں بھی کیمرا کام کرتا ہے سرسکا باغ ابھیارن میں اس کیمرا کا حال ہی کے دنوں میں استعمال بڑھا ہے لہذا شیروں کی گنتی کے لیے بھی گر ابھیارن میں اس کی مانگ تیز ہوئی ہے کیمرا کے چلتے سٹھیک جانکاری کا انمان بڑھ گیا ہے کیمرا کیمرا ذریعے گنتی کے دوران کرمچاریوں کو شیر کے شکار کی عادتوں کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے شکار کرنے کے بعد شیر اسے کھانے پہنچ تا ہے اور اگر وہ مادہ ہے تو شا بھ بھی ساتھ ہوں گے اس کو کیمرا میں قید کرنا صحیح گنتی کے لیے کافی سہولیت بھرا ہوتا ہے شکار کے پاس جھنٹ کے پہنچ پہنچ زیادہ کیمرا لگانے کی کوشش ہوتی ہے پہنچ 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 کے بہت کمی ہے شیروں کی گنتی ہر پانچ سال میں ہوتی ہے یہ فرقریہ تین چرنوں میں پوری ہوتی ہے بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی ایک زمانے میں شیر بھومت دساغریہ علاقے کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس اور مدھ پورو تک پائے جاتے تھے لیکن شکار اور دوسرے کارنوں سے آج شیروں کی تعداد مٹھی بھر شیر بلی پرجاتی میں باغوں کے بعد دوسری سب سے بڑی پرجاتی مانے جاتی ہے ایک وقت میں ایشیا کے علاوہ افریقہ اور یوروپ میں بھی یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے ایک زمانے میں سیریہ فلسطین اور اراک میں بھی ان کی بڑی تعداد رہی اسرائیل میں بھی ایک سمیں میں بڑی تعداد میں تھے لیکن پندرمی شتابنی میں ان کا ونش پوری طرح سے لپت ہو گیا بیسویں صدی کے شروعات تک عرب دیشوں میں بھی ان کی موجود کی رہی ایران کے کچھ علاقوں میں انیسویں صدی تک یہ خوب دکھائی دیئے لیکن بیسویں صدی کی شروعات میں ہی ان کا انت ہو گیا ایران میں آخری شیر انیس سو اکتالیس میں دیکھا گیا صرف ایشیای شیروں کی بات کریں تو نوی صدی کی شروعات تک یہ دکشن ایشیا اور دکشن پشم ایشیا کے درگم جنگلوں میں ہی پائی جاتے تھے اس وقت گریز سے لے کر بانگلہ دیش تک ان سنگھوں کی بستی تھی آج بھارت دنیا میں ایشیاٹک شیروں کی ایک ماتر پناہ گا ہے حالانکہ بٹوارے سے پہلے پاکستان کے عراقوں میں بھی یہ خوب پائی جاتے تھے لیکن بیبھاجن کے بعد پاکستان سے شیر اچانک غائب ہو گئے پوری دنیا میں شیروں کی آبادی آج کل 35 ہزار کے آس پاس بتائی جاتی ہے ان میں سے 99 فیزدی افریقی ملکوں میں بھائی جاتے ہیں بھارت میں صرف ایشیای شیر ہیں جن کی تعداد تازہ گھڑنا میں 523 بتائی گئی ہے افریقہ کے 27 دیشوں میں شیر پائی جاتے ہیں جن میں سے 9 دیشوں میں شیروں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے شیروں پر کام کرنے والی سنستہ لائن الرٹ کے مطابق پشمی افریقہ میں اس وقت 480 شیر بچے ہیں جبکہ مدھے افریقہ میں ان کی تعداد 1784 ہے پوروی افریقہ میں سب سے زیادہ 9972 شیر پائے گئے ہیں جبکہ دکشن افریقہ میں شیروں کی تعداد 12,036 بتائی گئی ہے 1940 تک پوری دنیا میں قریب ڈیڑھ لاک شیر پائے گئے تھے لیکن آج یہ سنکھیا کافی کم رہ گئی ہے اس کے پیچھے اندھا دھند شکار سوکھا اور شیروں کے رہنے لائک جگہ کی کمی بڑے کارن رہے اس کے علاوہ شیروں کی تعداد کم ہونے کے پیچھے 1800 اسفی میں آئی بندوکیں بھی رہی جن کے نرمان کے بعد شیروں کا شکار کرنا آسان ہو گیا نتیجتن بھارت ہی نہیں بلکہ ایران جیسے دیشوں میں بھی جہاں کبھی ایشیاتک شیروں کی بھرمار تھی شیروں کا نام و نشان سمیٹ گیا دیپک ڈوبھال راج سبھا ٹی وی چلی تو دیش ویدیش کے مددوں پر راج سبھا ٹی وی کی وشیش پیشکش آگے بھی جاری رہے گی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے عام آدمی سے لے کر انتراشتری راج نیتی کو پربھاوت کرنے والے تمام مددوں پر وشیش فیلال آج کے انک میں اتنا ہی ڈی جے اجازت نمسکار موسیقی